سمجھانے نہ چاہتا ہوں پوری دنیا کے ہر بندے کو کہ شیعت کی طاقت تقسیم نہیں ہو سکتا شیعہ بات نہیں سکتا شیعوں کی تعداد مقرر ہے جیو جیو نہ وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ کر سکتی چھ ساتھ کروڑ شیعہ ہے پاکستان میں روزانہ کوئی نہ کوئی شیعہ تو مار رہے ہو کیا یہ پاکستان ماذا اللہ یہ ہم پاکستان کے خلاف ہے ہم نے کبھی اپنی آرمی کے خلاف بات کی ہے ہم نے کبھی کسی بانی پاکستان کے خلاف بات کی ہے کہ ہمیں ماجمل قتل قرار دے کر تمہارے پاکستان میں رہنے والے لوگ ہمیں بیردرتی اور بیرہمی سے مار رہے ہیں ہم ابھی بھی اتمنان اور مطمئن ہو کر علی علی بھی کر رہے ہیں روڈوں پہ بھی بیٹھے ہیں پاکستان کی کسی املاک کو نقصان بھی نہیں پہنچایا ہے ہم دھرنے کی آر میں بینک لوٹنے والے نہیں ہیں خونوں کی آر میں روڈوں کا تہر چلانے والے لوگ نہیں ہیں یہ تو ہم ماتمی سالاروں کے شکر گزار ہیں کہ ماتمی طاقت ہے میری قوم کی ماتمی طاقت ہے میری شیعت کی ماتمی طاقت ہے میری ازادار طاقت ہو تو تم آج روڈوں پر بیٹھ کر تم نے پورے پاکستان کو بلکہ نہیں پوری دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ جہاں حسین علیہ السلام کا ماتمی کھڑا ہو جائے پھر وہاں مطالبے منوائے نہیں جاتے خود بخود مان کے لوگ آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے ہمدر پہ ہم پاکستان کی شہری ہیں ہمیں پاکستان میں جینے کا حق ہے کس بات کا خطرہ ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کو کوئٹے میں جانے کے لئے جو ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے اس کے لئے ملک ایک کنبہ ہوتا ہے جو کنبے کا داد نا داد لینے کے لئے نہیں آپ جا کے پیدار رہے ہیں مجلس امام حسین کا ذکر تو ہو رہے ہیں ہم نے کہا جانے ہمارا کوئی دنیا سے جائے تب بھی ہم نے حسین حسین کرنی ہے ہمارے گھر میں شادی ہو تو بھی ہم حسین حسین کرنی ہے ہم اپنے بچوں کو سیرے بندی نہیں کرتے جب تک حسین کی مجلس نہ کرواتے ہیں ہم اپنے گھروں سے جنازے نہیں اٹھاتے جب تک حسین کا نوہ نہ پڑ بھول ہے زمانے کی اور تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے تم جاگی ہوئی قوم ہو اور یہ یاد رکھنا جو قوم اپنے باتوں سے نہیں بیدار ہوتی پھر وہ لہو کے چھینٹوں سے بیدار ہوتی ہے تمہیں بیدار ہونا پڑے گا تمہیں اکٹھا ہونا پڑے گا مطالبات ہمارا کیا ہے ہم نے کچھ چیز نہیں مانگی جو بندہ کمبہ کی احترام نہیں کر سکتا وہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے ہمنار خان صاحب سے کہ تم آ کر ہمیں پس دے جاؤ یہی کہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھو ہمارے یہ چار پانچ باتیں ہمیں بنوالو پائیس سال سے ہزارہ فیملی دہشت کردی کا شکار ہے جب موسیٰ صاحب جیسا بندہ ہزارہ فیملی کا ساتھ اس کا تعلق ہے کون سال سے چینل ہے جس پر اس کا تعرف نہ کریا گیا ہو ان کی نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے جب بھی احتجاج ہوئے جب بھی احتجاج کردی ہوئے ہزارہ فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہمارے علماء شہید کیے ہمارے ذاکرین شہید کیے ہمارے ویزین شہید کیے ہمارے ڈوک شہید ہوئے ہمارے انجینئر شہید ہوئے اتنے مارے جاتے ہیں شیعہ پھر بھی تم سے کم نہیں ہوئے کیوں حلال میں پرکت پڑی ہو آپ سلامت رہے ہیں یہ آپ کے جذبے سلامت رہے ہیں یہ علی علی کرنے والے آپ آدھ رہو ہم علاقے کے لوگ اپنے ایک خر بنا کر یہاں بیٹھے جنازوں پہ بلائیا نہیں جاتا خان صاحب جنازوں پہ خود جایا جاتا ہے آپ میں بلائیا جا رہا ہے آپ ہمارے ملک کے پاکستان کے شیعہ لوگ آپ کو ووٹ دیئے آپ صرف کسی ایک فرقی کے تو وزیراعظم نہیں ہے آپ بیش نماز نہیں ہے کسی ایک فرقی کے آپ ملک کے وزیراعظم ہیں وہ ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا باپ ہوتا ہے جب وزیراعظم ہوتا ہے بچیوں کا سر پہ جا کر ہاتھ رکھنے سے کہا جی مجھے سیکورٹی رسک ہے اور جو تمہیں حفاظت ملک میں نہیں مل سکتی تیری حکومت ہماری حفاظت کرتا ہے یہ بڑے مسائل ہیں وہ جنازے روٹوں پہ رکھ کے بیٹے ہوئے انتظار کر رہے ہیں وہ شہید کے برسا کیا رہے گیا ہے شرم ہونی چاہیے کچھ سوچنا چاہیے یوزی لینڈ کی وزیراعظم کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور ایسی تاریخیں کی جاتی ہیں لوگوں کے گردار تاریخ ہوتے ہیں لوگوں کے کریکٹر ایک ہشٹری بن جاتے ہیں تو اس کا بار بار ذکر آج ہم کیوں کر رہے شیان ہے در قرار بھی کہ وہ ایک غیر مسلم ہو کر اگر وہاں پر دہشت گردوں نے مسلمانوں کو بدردی سے قاتل کیا تو وہ ایک ایک گھر میں گئی ہے کہ بچیوں کو سینے سے لگایا ان کو پیار کیا ان کو تسلی ہوئی ان کو تشفی ہوئی اور اپنے جمعے والے دن پورے ملک میں چھکی کرا کر ہر جمعہ پڑھایا گیا روڑوں پر جمعہ پارکوں میں جمعہ پر نمازیں ہوئیں اسمبلی میں جو اجلاس کی جو ابتدار ہوئی تھی وہ بھی دلاوت قرآن سے کروا کر اس نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ کرے ہوں خان صاحب چلدی کوئیٹے چلے جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہیں اسمبلی میں علیون ملی اللہ کی ازان دے گی